بھائی دیکھا آپ نے کس طریقے سے اگر آپ انہوں سینٹ ہو یا سریف ہو اور آپ کو نہیں پتا دنیا کتنی حرام کھو رہے تو انٹرنیٹ پر کیسے آپ کے ساتھ اسکیم گرا جا سکتا ہے پل بھر میں اور اس کے بعد اگر آپ پرسازن سے امید لگے بیٹھے ہو کہ آپ کی مدد کری جائے گی تو یقین مانو آپ کو بھرمہ جی سے اگر بردان ملا ہوا ہے تو ہی آپ کی سنوائی ہوگی ورنہ سائیبر کرائم میں تو مسکل ہے میرے پرسنل انسیڈنٹ بھی ایسے ہوئے ہیں کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا زیادہ ایک کیس بتاتا ہوں میں بڑا میں بچپن سے میرا مطلب کورنمنٹ جو آپ کا سپنا ہوا کرتا تھا ایک ٹائم پر تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ اگر آپ کے ممی پاپا بتاتے تھے ہر پیرنس نا ہم تھوڑے میڈل گلاس میں نا ڈرتے ہیں کہ کہیں بچوں کے ساتھ کچھ ہونا جائے تو ہمیں سا بتاتے کہ بھائی اگر کہ اگر تیرا تھانے میں نام چلا گیا نا ایک بار کسی کا بھی نام چلا جاتا ہے اس کی جندگی برباد ہو جاتی ہے یہ وہ کوئی نوکلی نہیں ملتی کہیں نہیں ملتی تو میں بڑا ڈرتا تھا تو بھائی میں ایسا بچہ تھا کہ جو ٹرین مذہب میں بس میں ٹکٹ لے کے چلتا بھائی تھوڑی سی دور جانے تو بھی بس میں ٹکٹ لیتا ٹھیک ہے روڈویج میں جا رہا ہوں روڈویج میں ہریسونی پر جاتا تھا ٹکٹ ٹرین میں میں ٹکٹ لے بھی قسمت بھی ایسی تھی نا میں نے ایک بار ٹکٹ لیا تھا ریلوے میں نا اسی دن ٹی سی آگئے تھے بھائی سمجھ رہو تو بڑی دکھت ہو گئی تھی بٹ انہوں نے چھوڑ دیا مجھے کاللیج سٹوڈنٹ تھا اس لیے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں میں ڈٹی سی میں برادی سے بیٹھا بس میں تو برادی سے خجوری جہاں میں رہتا ہوں وہاں کا دس روپے کا یا پندہ روپے کا ٹکٹ ہوتا ہے نا تو میں نے ٹکٹ چیکر کو پیسے دی دیا میں نے کہا بھائی میرا ٹکٹ دے دے تو ٹکٹ چیکر نے بولا آگے لے لیو اگلے سٹاک پر لے لیو اگلے سٹاک پر لے لیو ایسی کر کے میں بجیر آوات پہنچ گیا مطلب برادی سے ساید ڈیڑھیاں دو کلومیٹر پڑتا ہے بجیر آوات میں نے کہا بھائی ٹکٹ دے 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 کہ یہ غلط بات ہے تو ٹکٹ نہیں دے رہا ہے پیسے لے کے بیٹھا ہے یہ میرا ٹکٹ دے بلنا میں کمپلینٹ کر دوں گا تو وہ الٹا میرے پیسے لڑنے کو مطلب ہاتھا پائی کرنے کے لیے وہ بندہ آ گیا اور آج میں سوچتا ہوں نا وہ چھاتی تک نہیں آ رہا تھا میری بہن چھوس اس کی تھوٹ پہ بھی میں جما کے دھر دیتا نا وہ بےوس ہو جاتا ہماری اس چیز سے فٹتی تھی بچپن سے کبھی پولیس میں نام چلا گیا تھانے میں نام چلا گیا تو لائف برباد ہو جائی پھر میں دوسری طرف ان لوگوں کو دیکھتا ہوں یار یہ بندے لائف جیتے ہیں بھائی انڈیا میں جو سکیم کر رہا ہے نا تمہیں یقین نہیں ہوگا تم سوچتے ہیں نا تمہارے ایم ایل ایم پی پیسہ چھاپتے ہیں یا پھر کوئی آفیسر بن کے رسورت لیتا ہے اب وہ چھاپتا ہے تم ان ان سکیمرز کے گھر دیکھو گے نا سر نی یورک سی آٹل ی یو ایس ایم ہے اوقات نہیں ہوتی جہاں اچھے اچھے لوگوں کی گھر کریدنے کی نا وہاں یہ اپنا بنگلوب بڑا بڑا گھر گاڑیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں ٹاپ ٹاپ یہ اس کیمر ہاں آپ کو بلیو نہیں ہوگا لیکن اتنا پیسہ چھاپتے ہیں یہ لو تو انٹرنیٹ پہ نا جب بھی آپ کچھ بھی خرچہ کرنے جا رہے ہو اپنا پیسہ لگانے جا رہے ہو نا بلیو می بی کیئر فل آپ کو نہیں پتا کون اس کیمر ہے کون نہیں ہے میں ریسینٹلی میری وائف کو سوپنگ کر رہی تھی انٹرنیٹ سے اینڈ اس نے بولا کہ یہ نا آن لائن پیمنٹ مانگ رہا ہے میں نے کہا دیکھئی ہو تو اس نے بولا وہ دو ہزار کا پروڈیکٹ اور چار سو روپے میں دے رہا ہے تو میں نے کہا چار سو روپے میں دو ہزار کا پروڈیکٹ کون چھوٹیاں دیتا ہے بھائی میں نے کہا مطلب اگر کوئی آپ کو آفر بھی دے رہا ہے مان لو کوئی بھی فیسٹیول ابھی تو کوئی فیسٹیول بھی نہیں ہے تو اگر کوئی آفر دے رہا ہے تو بھائی کچھ اس کے پیچھے ریزن تو ہونا چاہیے نا تو باتچیت کریں انہوں نے UPI ID بھیج دی میں سمجھیا یہ سکیم ہے کیونکہ آپ ڈالچ میں فست ہو اس سکیم میں خریے بھائی تو مجبوری میں فست ہے کیونکہ ان کو تھا کہ یوٹیوب چینل سیل کریں گے تو کچھ گھر پر فائنینشل مدد ہو جائے گی لیکن ایسا ہوا نہیں مدد کے چکر میں نقصہ مجھے بتائیں دکھ کس بات پہ ہوتا ہے دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کی وہ دیکھو انٹرنیٹ پہ زیادہ نہیں بول سکتا تم جس کے بھرو سے بیٹھے ہو نا جس کے بھرو سے بیٹھے ہو کہ یہ سب کو برابر ادھیکار دیتا ہے وہ تمہاری غلط فہمی ہے اس کو دور کر دو کسی کو کوئی برابر ادھیکار نہیں ملتے کبھی کبھی تین سو ورڈ کا لیٹر لکھ کے وہ ایسے لکھ کے تمہیں جوانت مل جاتی ہے تمہاری میڈیکل ٹیسٹ ریپورٹ بدل جاتی ہے اگر تم پاور فہمیلی سے آتے ہو تو چاہے تم کوئی بھی crime کر دو اور اگر تم کوئی گریب پریبار سے آتے ہو نا ٹھیک ہے اگر تم گریب پریبار سے آتے ہو لٹرلی ایسی ویڈیوز ہیں میں نے ابھی دیکھی انٹرنیٹ پہ تم پور فہمیلی سے ہو تو 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 صرف روڑ پہ اگر تم نے ایسے تھوک دیا کہیں اور وہاں پہ کسی نے دیکھ لیا تو تم پہ اتنا لٹھ ہو جائے تمہاری گانڈ کا گڑگامہ بنا دے گا سمجھ رہو تم تو بہت ساری چیزیں ہیں من میں کہنے کی مجھے پتہ کہوں گا تو لیگل پروپلم ہوں گی ڈر اس سے نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے میرے پیرنٹ جنگی کوئی گلتی نہیں ہے وہ پریسان ہو جائیں گے بچارے ہے نا میری وائیف اس کی فیملی اب بہت بڑا مطلب میریج ہو گئی تو چیزیں کافی فیملی بڑی ہو جاتی ہے نا دو طرف کی فیملی ہے تو ان دونوں کی ریسپیکٹ مینٹین کرنی ہے تو اس لئے وہ ساری چیزیں نہیں بولنا چاہ رہا ہوں بٹ ہے بھائی ہے انٹرنیٹ پہ نا کیرفل رہو اپنا دھیان رہو اپنے پریوار کا دھیان رہو اگر زندگی میں تمہیں کچھ اچیو کرنا ہے نا تو میں بتا رہا ہوں بھائی گورنمنٹ جو بھی لو اس دیس میں اور کوئی فائدہ نہیں ہے تم بی ٹیک کر کے کوئی انوینشن کرو گے نا تب بھی تمہاری گنتی نہیں ہوگی سمجھ گے تمہیں روڑ نہیں چھوڑو کی بات نہیں کرتے چلو بھائی یہ ویڈیو میں نے 2nd پارٹ میں اس لئے بنائی کیونکہ پہلے میں صرف اس بھائی کا انٹریو دکھانا چاہتا تھا تو اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھئے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا کی جو میں نے بولا وہ آپ کے دماغ تک گھسا یا اٹک گیا بہار ہی I just want to know بڑی